ملک کا قانون ملک کو مکروز کر کے رکھ دیتا ہے وہ کیسے کرتا ہے میں پرائی منسٹر ہوں سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کی ساری چوریاں کٹھی بھی کر دو وہ کتنے کی بن جائے گی دو تین چار ارب پانچ ارب چھے ارب میں پرائی منسٹر ہوں میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں کیسے میں پاور پروجیکٹ لگا ہوں اور یہاں ہوا ہے ایسے پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں سو ارب کا ہوتا ہے اس کی قیمت سو ارب میں اسے کہتا ہوں ایک سو تیس ارب کر دو تیس ارب سیدھے میرے باہری ملک سے باہری چلے جاتے ہیں میرے کاؤٹ میں آ جاتے ہیں اب وہ جو تیس ارب سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملاکے بھی تیس ارب چوری نہیں کرتے ہیں وہ جو جیلوں میں بچا رہے ہیں مشکلوں میں کوئی بے روزگار ہے کوئی ہے سو مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے کئی تو ہوتے بھی چور ہیں لیکن کئی بچارے مجبور بھی ہوتے وہ تو جیلوں میں ہیں سیدھا بیٹھ کے تیس ارب ایک ڈیل میں میں بنا سکتا ہوں اور اچھا اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے آپ ادا کرتے ہیں وہ کیسے ادا کرتے ہیں جو ایک سو تیس ارب کا جو پروجیکٹ بن جاتا ہے اس کے جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر جلی جاتی ہے آپ اگر کئی پتا چلوایا ہیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پر لگے ہیں اور جو وہی پروجیکٹ باہر کے ایک بجلی کے لگے ہو ان کی کتنی قیمت ہے تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے قوم ادا کرتی ہے قوم مکروز ہو جاتی ہے ساری تیسری جو جن کو کہتے ہیں developing world غریب ملک آپ ساری ایک ایک میں ایک ایک ملک آپ کو بتا سکتے ہیں ان کی غربت کا سبب کیا ہے وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں president بیٹھے ہیں وزیر بیٹھے ہیں وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں پھر ان کو مجبوری باہر بجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ اس لیے وہ پھر باہر یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا ان کے نام پر باہر اس لیے بجوانے پڑتے ہیں اس لیے بجوانے پڑتے ہیں پکڑے نہ جائے اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگرہ ملک کو نقصان ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے یہ ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرے میں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے یہ کیا کرتا ہے یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے یا بڑے بڑے لندن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے اس کے مطابق ہر سال ایک ہزار ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے یہ فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے آپ کو پتا ہے ہمارا سارا بائیس کور لوگوں کا بجٹ کتنا ہے مشکل سے ساٹھ ارب ہے ہم بائیس کور لوگ جو ہیں ہمارا سارا بجٹ ساٹھ ارب ہے تو ایک ہزار ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے ایک دس سال پہلے رپورٹ آئی تھی پاکستان سے دس ارب ڈالر منی لانڈرنگوں کے ملک سے باہر جاتا ہے تو یہ ہو کیا رہا ہے غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو سکولوں پہ چلے یا وہاں وہ اس ملک کے اندر ایکنومک گروت ہو وہ پیسہ ملکوں سے باہر چلا جاتا ہے تو جو پرائیم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں مہنگائی سے غربت ہوتی ہے دوسرا جب وہ ڈالر باہر بیجتے ہیں روپیہ پہ پریشر پڑتا ہے جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا جو امیر ملک سوچلنٹ جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر قانون کی بالادستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس فوج اس کے نیچے عدلیہ اس کے نیچے اوپوزشن وہ نہیں اس نے پریشر میں آکے ان دونوں پارٹیز کو این ار او دے دیا